بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم مائکرو ٹک روٹر بورڈ کے اندر سٹیٹک آئی پی کی کنفیگریشن کریں گے تو میں نے اپنے آئی ایس پی سے سٹیٹک آئی پی لیا ہوا ہے تو اس کو آج میں آپ کو کنفیگر کر کے دکھاؤں گا مائکرو ٹک روٹر بورڈ کے اندر تو آپ کے پاس لائٹ بیم پاور بیم جو بھی ڈیوائس ہے اس کو آپ نے اس کے اندر پی پیو یوزر ڈائل نہیں کرنا اس کے اندر آپ نے اس کو بریج موڈ پر رکھنا ہے اور اس سے کیبل نکال کر آپ نے مائکرو ٹک کے اندر لگا دی رہی ہے تو اس کے اندر کس طرح سے کنفیگریشن کرنی ہے آپ نے سٹیٹک آئی پی کی جس کو لائیو آئی پی بھی کہتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے وین بوکس پہ اور وین بوکس کو ایک بار آپ سسٹم پر جا کر ریسٹ کنفیگریشن ضرور کر لیں اس کو میں نے آلیڈی کنفیگر کیا ہوا یہ اس وقت فریش ہے ٹھیک ہے تو یہ اثر وان کے اندر میری اس پی کی 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 بل لگی ہوئے جس کے اندر ہم سٹیٹک آئی پی ڈائل کریں گے اور یہ جو کیبل لگی ہوئے آر لکھا ہوا ہے نا تو یہ میرے پی سی کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس کو میں اس کا نیم رکھ لیتا ہوں وین فرام آئی ایس پی گا دیتا ہوں اور اس کو میں لین بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کے اندر ہم نے یہ جو وین بنایا ہے اس کے اندر ہم نے پی پی یوزر ڈائل کرنا ہے یعنی اس کے اندر ہم نے سٹیٹک آئی پی ڈائل کرنا ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ یہ نیچے رہا پی پی اوی کلائنٹ یہاں پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جنرل پہ جا کے یہاں پہ آپ نے انٹریفیس لیکٹ کرنا ہے وین فرام آئی ایس پی اس کو سلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے نیم کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور ڈائل آؤٹ پہ جا کے یہاں پہ آپ نے جو آپ کے ایس پی نے آپ کو یوزر نیم پروائیڈ کیا ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے اور یہاں پہ پاسورٹ لگا دینا ہے تو اس پہ آپ نے چیک لگا دینا ہے تاکہ ہم ڈین ایس جو ہیں وہ پچھے پچھلے راوٹر جو ہے اس کے پچھلے سرور کے ہی ہم یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپلائی کروں گا تو یہ دیکھیں جی نیچے سٹیٹس کنیکٹڈ لکھا آ گیا ہے ہمارا یہ جو یوزر ہے پی پی یوزر یہ ڈائل ہو گیا ہے اور ہمارے مائکرو ٹک کے اندرہ سٹیٹک آئی پی جو ہے وہ ہمیں مل گیا ہے تو کس طرح سے چیکن اپ نے سٹیٹس پہ جا کے یہاں پہ یہ جو لوکل اڈریس ہوگا نا یہ آپ کا سٹیٹک آئی پی ہوگا اس کو آپ کاپی کار کے بروزر کے اندر جا کے واٹ ایس می آئی پی ڈیس لکھیں گے تو یہ ہی آپ کوش ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو فکس مل گیا آئی پی ڈیس تو اس کو اب ہم نے مائکرو ٹک کے اندر آپ کنفیگریشن باقی کس طرح کرنے ہیں جیسے آپ کرتے ہیں اسی طرح آپ نے کرنے ہیں آئی پی کے اندر جا کے ڈی ای نس پہ چلے جاتے ہیں اور اس کو ڈی ای نس آٹومیٹکلی مل گیا ہے ٹھیک ہے اپلائی اوکی کر دینا اور آئی پی کے اندر جا کے آپ نے راؤٹس ایڈ کر لینا ہے راؤٹس پہ آجائیں اور گیٹوے پہ جا کے یہاں پہ آپ نے پی پی اوی آوٹ جو ہے اس کو اپلائی اوکی کر دینا ہے یہ ریچے بل آگیا اور اس کے بعد آپ نے آئی پی کے اندر جا کے جیسے آپ ڈی ای سی پی کنفیگریشن کرنا چاہتے ہیں یہاں اس کی پی پی اوی کی تو میں پی پی اوی کی کنفیگریشن آپ کو کر کے دکھا رہتا ہوں پھر سے اور یہاں پہ ہم کوئی بھی یہ ایک پول میں نے بنا لیا ہے اور اسی پول کو میں ایک بار کپی کا لیتا ہوں یہاں سے لیتا ہوں اس کو فائر وال کے اندر جا کے ہم نے اس کو مسکوریٹ کرنا ہوتا ہے اب ہم اس کے اندر ایک پی پی سرور جو ہے وہ بنا لیتے ہیں چلیں ایک بنا لیتا ہوں ہاں جی ایک چیز یاد رہے کہ جب آپ اس کی کنفیگریشن کرتے ہیں میں آپ کو یہ دکھا رہتا ہوں تو اس کو آپ نے ڈائل آؤٹ پہ جا کے آپ نے یہاں پہ اس کو ڈیفالٹ کو نہیں سلیکٹ رہنے لیتا اس کو نیچے والے کو ڈیفالٹ کو ٹھیک ہے ڈیفالٹ انکریپشن ٹھیک ہے نا اپلائی اوکے ٹھیک ہے یہ آپ کو وہ ہی آئی پیڈرس شو ہوگا جیو سٹیٹک ہوگا تو اس کے بعد اپنے بی پیوئی پہ تھے ہم اس کو ہم کپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے نیم رکھ لینا ہے 2 mp کی پر فائل اور یہاں پہ آپ نے ڈریس کونسا دینا ہے جو آپ نے یہاں پہ ڈریس جو ہے یہاں پہ یہ ایڈ کر لیں گے 192.168.55.1.24 یہ ہم نے لینڈ کا ڈریس دینا ہے اور اسی کو ہم یہاں سے کپی کر لیں گے اور یہاں پہ لائے ہم نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے ریموٹ اڈریس پہ ہم پی پی سیلیکٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ڈیفالٹ ہی رہنے جائے گے اور لیمٹ پہ جاگے یہاں پہ ہم نے لیمٹ لگا دی نہیں ہے 1d1 اپلائی اوکے یہ ایک پروفائل بند کی دو ایم بی کی اور سیکرٹ کے اندر جا کے پی پی اوئی سرور پہ جا کے ایک سرور بھی بنا لیتے ہیں یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے لینڈ کو وان سیشن پر ہوسٹ یہ لیں گے یہ بھی کنفگر ہو گیا اب ایک یوزر بنا لیتے ہیں احمد نام کو بنا لیتا ہوں اور یہاں پہ پیٹی ہوئی اور یہاں پہ پیٹی ہوئی اور یہاں پہ پروفائل تو اب اس کو میں ڈائل کر کے دیکھتا ہوں احمد والی یوزر کو نہیں ڈائل ہو گیا ہمارا تو یہ والا تو اس پہ ٹریک دیکھ لو جانا سٹارٹ ہو گئی ہے میں ٹاسک میں انجیں نے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پہ ٹریک دیکھ لو تو اب ہم اس کے اوپر انٹرنیٹ بھی چیک کر لیتے ہیں لیں جی انٹرنیٹ بھی اس کے اوپر چل گیا ہے اب یہاں پہ آپ لکھیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو آپ کا اپی ڈریس جو ہے وہ شو ہو جگہ یہ والا اور اس کے اندر ہم نے جو یہ ڈائل کیا تھا یہ والا یہ سیم ہے اس سٹائٹک اپی کا لینے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ اپنے مائکو ٹک کو آپ اپنے ڈیوائس جتنی بھی آپ کے مائکو ٹک کے ساتھ ڈیوائس اٹیچ ہیں ان کو آپ لائیو کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر اس کو اکسیس کر سکتے ہیں تو اس کو مائکو ٹک کو اکسیس کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کیس طرح آپ سٹائٹک اپی کے ساتھ آپ نے اس والے مائکو ٹک کو کیس طرح سے آپ اکسیس کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس اس کی کنفیگیشن کمپلیٹ ہوگی ہے اب آپ نے پی پیو یوزر نہ نئے ہیں سیکرٹ پر جا کے نہ اپنے یوزر پریڈ کرنے ہیں اور ان کے راوٹر موڈم کے اندر تو اس کے علاوہ آپ اس کے اندر ڈی ایس سی پی سرور بھی کنفیگر کر سکتے ہیں ہارس پوڈ کا سرور کنفیگر کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پی پیو یوزر کنفیگر کر کے ٹیسٹ بھی کروا دیا ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے آپ اس کے اندر اس کی کنفیگیشن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں سمجھ آگئی ہوگی ٹھینکیو فار واشنگ گوہم یاد رکھیے اللہ حافظ